بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورکم ٹو می یوٹیوب چینل عربی کلیکچن امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم رمضان مبارک کے چھتے دن کے وزائف کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گی جیسے آپ کو پہلے دن کے وزائف دوسرے دن کے اور تیسے دن کے چوتے دن کے پانچوے دن کے وزائف بتایا تھے آج چھتے دن کے وزائف بتاؤں گی تو ویڈیو کلاسک ضرور دیکھئے گا جو میں عبادت رمضان کی کتاب جو آپ کو پر نظر آ رہی ہے اس میں سے خود بھی پڑھتی ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتی ہوں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ بھی اس کو پڑھتے ہوں گے فجر کی نماز کے بعد آپ نے اس آیت کو جو سورة العامران کی ہے اس کو آپ نے ٹونٹی ون یعنی اکیس دفعہ پڑھنا ہے اور یہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے نماز زہر کے بعد آپ نے دعائے رسک سترہ مرتبہ پڑھنا ہے اور آپ نے اپنے رسک کے لئے دعا کرنی ہے اس میں انشاءاللہ آپ کے رسک میں بہت بھرکت ہوگی اس کے بعد نماز زہر کے بعد آپ نے اس آیت کو سترہ مرتبہ پڑھنا ہے اور اپنے لئے اور میرے لئے دعا کرنی ہے آیتر کرسی کے تو فوائد آپ جانتے ہیں اس لئے مغرب کی نماز کے بعد آپ نے آیتر کرسی پڑھنی ہے ٹونٹی فائف مرتبہ یہ بھی بہت افضل ہے اس کے بعد آپ نے اس آیت کو آیت کو پچاس مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے لئے دعا کرنی ہے میرے لئے بھی اور اپنے لئے بھی اللہ آپ کے رسک میں برکت دے آمین اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ کوئی بھی پڑھے گا اس کا ثواب آپ کو اور مجھے ہم دونوں کو ملے گا ویڈیو کو لازتک دیکھنے کا بہت شکریہ ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیں لیکن آپ نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ زیادہ شیئر کرنا ہے آپ کوئی بھی تلاوت سننا چاہتے ہیں تو کمنٹ بوکس میں آ کر بتائیے گا میں انشاءاللہ تلاوت بھی کر دوں گی آپ کے لئے اور جاتے جاتے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبکرائب ضرور کیجئے گا اس طرح کی نوٹیفکیشن آپ تک آتی رہے گی اور آپ بھی پڑھتے رہیں گے اور سواب اس کا مجھے ملتا رہے گا اور شیئر کرنے سے آپ کو ملے گا کیونکہ آپ نے شیئر کیا ہوگا اور وہ کوئی اور پڑھے گا تو اس کا سواب آپ کو بھی ملے گا ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے دعوی میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ